ہیلو دوستو فاش فیٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہمارے دنیا میں کل تین ہزار پر جاتی کے ساتھ ہیں اور جن میں سے نو سو پر جاتی کے ساتھ جہریلے ہوتے ہیں اسے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دنیا کے دس سب سے زیادہ خطرناک ساتھ کے بارے میں تو آئیے بینہ دیری کیے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دسویں نمبر پہ جگہ بنایا ہے بلچرس کی سنیک یا دنیا کا سب سے جہریلہ صاحب ہے آپ تو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ اس پر جاتی کے ساتھ لگ بھک 8 گھنٹے تر اپنی ساس روک سکتے ہیں یا ویسیلا صاحب مکھ روک سے ہند مہا ساگر ہائی لینڈ کی کھاڑی نیو گینی انڈونیسیا اور فلپنز کے چٹانوں کے بیچ پایا جاتا ہے نووے نمبر پہ جگہ بنایا ہے موجابے ریٹل سنیک اس صاحب کو دس لوگ لیر نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر جاتی کے ساتھ جن کے سمیے سے ہی کافی زیادہ بخصیت ہوتی ہیں اسی لیے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ صاحب ہمیشہ کھولے میں رہنا پسند کرتے ہیں اس پر جاتی کے ساتھ دنیا کے اکلوتے صاحب ہے جو انسانوں کا پیچھا کرنے کے لیے جان جاتے ہیں آٹھوے نمبر پہ جگہ بنایا ہے کومن دیت ایڈرنی اس صاحب کو سب سے زیادہ لالچی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والے سبھی صاحبوں میں ان کے فنگ سب سے لمبے اور سب سے زیادہ نکیلے ہوتے ہیں یہ کئی دنوں تک اپنے سکار کی پرتیچھا میں لیٹے رہ سکتے ہیں اس پر جاتی کے ساتھ بہت ہی زیادہ چلاک ہوتے ہیں یہ صاحب پتوں اور ملبوں میں ایسی چھک جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے ساتھوے نمبر پہ جگہ بنایا ہے ریسل سوائپرسن یہ ایسے صاحب ہوتے ہیں جو آسانی سے آپ کا خون بہا سکتے ہیں اس پر جاتی کے صاحب جیون پچھوں کو بھی جن دیتے ہیں اور انڈوں کو نہیں دیتے ہیں حملہ کرتے سمجھ یہ اپنے سریر کے ادھکان سسے کو جمین سے اوپر اٹھا سکتے ہیں اس صاحب کا نام اینیمل کے ڈاکٹر پیٹرک ریسل کے نام پہ لکھا رہا ہے جنہوں نے سب سے پہلے بھارت کے کئی ساپوں کا ورڈن کیا تھا چھتے نمبر پہ جگہ بنایا ہے ٹائگر سنیک اس ساپ کو کوبرا پریبار کا ہی ایک صدر سمانی جاتا ہے یہ اکثر پانی میں سکار کرتے ہیں اور نو منٹ تک دوڑے رہ سکتے ہیں اس پر جاتی کی ساپ پیڑوں اور جھاڑیوں پر آسانی سے چڑھا تھے ٹائگر سنیک انڈے دینے کے بجائے ڈالیک بچوں کو جن دیتے ہیں پانچوے نمبر پہ جگہ بنایا ہے بلیک مامبانی دنیا کا سب سے دیش ساپ بلیک مامبان کو مانا جاتا ہے اس پر جاتی کے ساپ قریب 19 کلومیٹر پر تی گھنٹے کی دوڑ سکتے ہیں یدی بلیک مامبان جنگل میں رہتا ہے تو یہ 14 سال تک جیویت رہتا ہے پر اگر یہ قیر میں رہتا ہے تو یہ 20 سال تک جیویت رہ سکتا ہے چوتھے نمبر پہ جگہ بنایا ہے بلو کریٹ ایسیا کا سب سے خطرناک ساپ بلو کریٹ کو مانا جاتا ہے اس پر جاتی کے ساپ زیادہ ترباریس کے موسم میں ہی دکھتے ہیں کیونکہ ان کو گیلا موسم پسند ہوتا ہے دوسرے کریٹوں کی طرح دھمکی ملنے پر یہ اپنے سر کو اپنے سریر کی کندلیوں کی نیچے چھپا لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے تیسے نمبر پہ جگہ بنایا ہے ان لینڈ ٹائپانی اس پرچاتی کے ساپ کا جہر کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے ٹائپان کے جہر کو ویسیس روپ سے گرم رکھتوالے جانوروں کو ماننے کے لیے انخولک کیا جاتا ہے یہ ایک تیز اور خورتیلہ ساپ ہے اور یہ ساپ اپنے سکاری کو دیکھتے ہی بینہ انتجاج یہ ترنٹ پرہات کرتا ہے اس کے جہر کے لیے اسے بہنکر ساپ کہا جاتا ہے نہ کیس کے سوپھاؤ کے لیے دوسرے نمبر پہ جگہ بنایا ہے کنگ کوبرا نے یہ دنیا کا سب سے لمبا ویسیلہ ساپ ہوتا ہے سب سے لمبا ویسیلہ ساپ کنگ کوبرا کی پاچن سکتی بہت ہی جاندہ دھیمی ہوتی ہے اسی لیے اگر یہ ایک بار بھوچن کر لے تو کئی مہینوں تک بھوکھیے رہ سکتے ہیں یدی یہ کنگ کوبرا چاہے تو ایک ہاتھیں کھابی سکار بڑے آسانی سے کر سکتا ہے کوبرا تب ہی اپنا فن پھیلاتا ہے جب اسے خطرہ ماسیس ہوتا ہے دوستو اگر آپ اپنے کسی چاہنے والے اپنے فرینڈ سے اپنے فیملی کو کوئی گپ دینا چاہتے ہیں تو چوکو ڈپ کی چوکلیٹ سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہے چوکو ڈپ کی چوکلیٹ آم چوکلیٹ کی طرح نہیں ہے چوکو ڈپ انڈیا کی سب سے بیسٹ ہینڈ کراپٹی چوکلیٹ ہے اور یہ چوکلیٹ آپ کو کئی الگ الگ ورائٹیز کے روپ میں مل جائے گی اگر آپ چوکو ڈپ 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 کی ویب سائٹ پہ جا کے پاسپیک ڈسکاؤنٹ کو ڈیوج کرتے ہیں تو آپ کو دس پرسن کا ڈسکاؤنٹ دیں گے جائے گا چوکو ڈپ 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 پورے انڈیا میں چوکلیٹ ڈلیور کرتا ہے وہ بھی پری سپنگ کے ساتھ پہلے نمبر پہ جگہ بنایا ہے سارس گیل وائپر دنیا کا سب سے گھاتک اور سب سے جہریلا صاحب سارس گیل وائپر ہوتا ہے اس پراجاتی کے ساتھ کریب تیس سال تک جیویت رہ سکتے ہیں باری سونے پر اس پراجات کے ساتھ جھاڑیوں اور پیڑوں پر چڑھ جاتے ہیں دوستو ایسی ایک اور مجدار ویڈیو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے اسے بھی ابھی کلک کر کے دیکھئی جائے ہیں دوستو